پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تین ایسی چیزوں کے بارے میں جن کو کھانے سے مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے انسان نامردی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کہ انسان نامرد ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تین ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے یعنی انسان طاقتور بنتا ہے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت خاص ہے اگر آپ نامرد ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی ہے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائیز بھی جیدہ ہائی نہیں ہیں دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیدہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ان تین چیزوں کے بارے میں جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت ختم ہوتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے نامرد ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے تین ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو کھانے سے مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا جسم طاقتور بنتا ہے نمبر ایک کھٹا اچار یعنی کہ عام کا اچار ایسے اچار کو بھی آپ کو زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی انسان کو نامردی کی شکایت ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بھی آپ کبھی نہ کھائیں مگر آپ کبھی کبھار ایسے اچار کو کھاؤ گے تو چل جائے گا لیکن بہت زیادہ اس کو کبھی استعمال نہ کرے تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے آپ کا کوئی نقصہ نہیں ہوگا لیکن روزانہ کے طور پر جو لوگ کھاتے ہیں اچار کے استعمال کو کرتے ہیں وہ لوگ بہت جلد نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر دو املی پیارے دوستو دوسری چیز ہے املی اگر آپ املی کھانے کے شکین ہیں تو مرد حضرات اسے کھانا آج ہی بند کر دیں کیونکہ جو لوگ روز روز املی کو کھاتے ہیں اپنے کھانے میں زیادہ املی کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگ بہت جلد نامرد ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کسی چاٹ والے کے پاس جا کر سموسہ یا کچوری وغیرہ جب کھاتے ہیں تو اس وقت وہ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ بھی روزانہ کے طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی املی کا استعمال کر رہے ہو تو آپ اسے کھانا آج سے ہی بند کر دو ورنہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ دھیرے دھیرے نامردی کے شکار ہوتے چلے جاؤ گے دھیرے دھیرے آپ کی مردانہ طاقت ختم ہو جائے گی اور ایک دن آپ نامرد بن جاؤ گے نمبر تین نیمو دوستو تیسری چیز ہے نیمو پیارے دوستو اگر آپ اپنی مردانہ طاقت کو ہمیشہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیمو کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بھی ایک کھٹی چیز ہے اور اس کو بھی حد سے زیادہ کھانے سے انسان نامرد بن جاتا ہے مگر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس میں نیمو نہیں چھوڑ کر کھاتے ہیں اگر آپ بھی یہ گلتی کر رہے ہو تو آج ہی کرنا بند کر دو اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صبح صورے اٹھ کر نیمو نیمو پانی پی لیتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ ساف ہو جائے تو یاد رکھیں نیمو بہت اکھٹی چیز ہے اور اس سے بھی نامردی کی شکایت ہو سکتی ہے اور دھیرے دھیرے مردانہ طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر میں ایسا انسان نابرد ہو جاتا ہے یار دوستو یہ تو چیز ہے ان چیزوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں ان کو زیادہ تعداد میں نہ کھائیں بھلے وہ آپ کے لئے کتنے ہی فائدے مند کیوں نہ ہو وہ چیز آپ کو کم ہی استعمال کرنی ہے ہر چیز کو زیادہ استعمال نہ کریں ورنہ وہ چیز آپ کو آگے چل کر نقصان دے سکتی ہے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنی لگا یا علی میں اکثر بیمار رہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے میری مردانہ طاقت ختم ہو رہی ہے بہت علاج کرانے کے بعد بھی میری یہ بیماری جدہ نہیں ہو رہی ہے یا علی میں ایسا کیا کروں کہ جس سے یہ میری بیماری مجھ سے دور ہو جائے میری یہ بیماری ختم ہو جائے بس اتنا سننا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے کچھ ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کو اگر انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ کی کرم سے پھر ایسا انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا ہے ایسے انسان میں کبھی بھی مردانہ کمزوری نہیں آتی ہے یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا علی وہ کونسی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کو طاقت ملتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو ہمیشہ خوایا کرو ان تین چیزوں کا روزانہ استعمال کیا کرو نمبر ایک انڈا پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو تم ہمیشہ صحت مند رہو تمہارے اندر ہمیشہ مردانہ طاقت موجود رہے تو تم روز رات کو ایک انڈا اُبال کر کھایا کرو اس سے تمہارے جسم میں خوب طاقت آئے گی انڈا کھانے سے تمہارے جسم کو مضبوطی ملے گی اور تمہاری ہڈیا بھی خوب مضبوط ہوں گی نمبر دو بادام پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہو اور یہی نہیں بادام انسان کے جسم کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے پھر وہ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ کی پنہاں میں رہتا ہے مگر اے شخص یاد رکھنا پھر صبح اس کے چھلکے اتار کر اسے کھایا کرو یہ تم کو بہت ہی فائدہ دے گی اور اس سے تمہاری یاد داشت بھی تیز ہوگی اور تمہارا جسم بھی مضبوط ہوگا نمبر تین خجور پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص تیسری چیز ہے خجور اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو تم ہمیشہ طاقتور رہو تم سے مردانہ کمزوری کو سو دور رہے تو تم ہر روز رات کو سونے سے پہلے کچھ خجور کھا کر سویا کرو اور یہی نہیں کہ تم روز رات کو کچھ خجور اور کشمش بھیگو کر رکھ دیا کرو اور صبح صبح ان کو گرم دودھ کے ساتھ میں کھایا کرو کیونکہ خجور ایک ایسا فل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ آیا ہے اور اس کو اللہ کے پیارے نبی نے بھی بہت پسند فرمایا ہے کیونکہ خجور میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں اب دوستو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسے تین کام بتاتے ہیں جن کو کام کرنے سے بھی کمزوری آتی ہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہر روز اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرتے ہیں یعنی کہ جو لوگ حد سے زیادہ اپنی بیوی سے ہمبستری کرتے ہیں تو ایسے لوگ عمر سے پہلے ہی اپنے بھڑاپے کی طرف پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگوں عمر سے پہلے ہی بھڑاپا آ جاتا ہے اور یہی نہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے علامہ اکرام بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو شیر کی طرح زندگی گزارنی ہے اگر آپ کو ہمیشہ جوان اور مضبوط رہنا ہے تو آپ لوگ کم سے کم تین دن کے بعد میں ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری کریں اس سے انسان کو کمزوری نہیں آتی ہے شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شیرنے کے ساتھ میں تک کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کہہی دنوں تک لڑکھڑا کر چلتا ہے تو آپ ہی سوچی ہے جب ایک شیر کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو پھر روز روز صحبت کرنے سے انسان کی کیسی حالت ہوتی ہوگی اس لیے آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ میں زیادہ صحبت نہ کریں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور پہنچ آیا اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے فی امار اللہ